موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو ہیمانی پیزنٹ شویب آکتر شو تو آج کے مہمان بہت ہی خاص ہونے والے میری زندگی کے قریب میرے بڑے ہی قریبی دوست میرے شروع کے ساتھ تھی جنہوں نے میری سٹرگل دیکھی میرا اتار چڑھاؤ دیکھا اور میں نے ان کا اروج بھی دیکھا ہسٹری کا سب سے بڑا سپینر آیا ہے جس کی ورائیٹی کے وجہ سے دنیا میں ایک نئی جدت آئی ایک نیا طریقہ آیا ایک نیا فارمولا آیا کرکٹ ایسی کھلی جائے گی پھر کہا گیا کہ سپینر بولنگ نہیں کر سکتے انڈ میں انہوں نے کر کے دکھایا کرٹیسی وسیم اکرم دوسرا بیٹسمن کہتا جی میں بیو ریچٹ سے بڑا بیٹسمن بن کے دکھاؤں گا کیاہند ماشتری «ہی سے کھڑا معاکت Sans رایٹ آیا ہے» میرا سو ہے چاہی کھڑا کھڑا مگو چário کھڑا کیا کھڑا چاہی کھڑا آپ کے ساتھ شرے کیاڑا بیٹھے جی بیٹھے جی بیٹھے جی لے جی آج بہت ہی خاص اور بہت ہی تیز اور بہت ہی فل اف کیجولنس کے ساتھ ہم یہ پروگرام کریں گے کہ میرے دوست مجھے بہت پرانا جانتے ہیں اور میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں سکی آپ نے سائی زندگی میں سارا کچھ کیا آپ کی میں نے سٹرگل دیکھی یہاں سے لے کے یہاں تک دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ سکی نے جب ٹکر لی تھی نائنٹی تھری نائنٹی فور میں پوری دنیا کے ساتھ کہ یار دیکھو میں چھت والا بولر نہیں ہوں میں ملبرن والا بولر ہوں میں ملبرن میں ایم سی جی میں لوگوں کو نچاؤں گا جب سکی نے چھتوں میں نچایا لوگوں کو اپنے بھین بھائیوں کے ساتھ کریٹ کھیلتا تھا ایسے ایسے کرتے تھے یار یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو یار یہ تم کہاں سے لے آئے اور پھر یہ تم نے کیا ڈراما کریٹ کیا چھے سات سال دنیا تو اندھی ہوگی تھی میری والدہ بہت سپیریچول تھی بہت روحانی تھی وہ مجھے کہا کرتے تھے بچہ جو چاہیے دعا ضرور مانگا کرو نماز پڑھو اور دروشری پڑھا کرو بہت زیادہ سپیریچول تھی وہ دعائیں بھی کرتے تھے چھت پہ جب میں ہوتا تھا کرکٹ کھیل رہا ہوتا تھا کیونکہ اس زمانے میں عمران بھائی کا بڑا نام تھا اور عبدالقادر صاحب کا بڑا نام تھا ان کو جادوگر کہا جاتا تھا تو میرے یہ کانوں میں تھا عمران بھائی کا انڈی پر فیس اگریشن اور عبدالقادر صاحب کا گوگلی فلپر جادوگر کہا جاتا تھا تو میری خواہش ہوتی تھی میں بھی کوئی ایسی چیز کروں میں بھی کچھ ایسا کر دوں تو مجھے بھی لوگ کہیں تو میں اپنی والدہ کو کہا کرتا تھا کہ مجھے کوئی ڈیفرنٹ چیز چاہیے وہ مجھے کہتی تھی دعا کرو نماز پڑھو دروشری پڑھو چھت کے اوپر ٹیبل ٹینس گیند کے ساتھ میں پریکٹس کرتا رہتا تھا مختلف قسم کے ایکسپیرمنٹ کرتا تھا یہ ذہن میں کیسا آیا دوسرا ذہن بس یہی تھا کہ کچھ مختلف کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیا ہے پانچ ہیں فنگرز ہیں مختلف گریپوں کو میں ٹرائی کرتا رہتا تھا یہ جو کیرم بول جو نکلا ہے یہ ہم تو اس زمانے میں کرتے تھے جب ہم چھ سات سال کے دن چھت کے اوپر کھیلتے تھے تو مختلف طریقے سے کرتے کرتے ایک دن جیسے میں نے گیند کو پکڑا تو آف سپن ایسے کرتے ہیں تو میں نے ایسی ہلکا سا اس طرف کیا تو گیند اس طرف ٹرن ہو گیا اوچھت پہ جب میں کھیل رہا تھا کیونکہ ہم سب لوگ کھیلتے تھے شورٹ ڈسنس سے ہاتھ کی پوزیشن نظر آجی ہو مگر یہ تھوڑی سی نظر نہیں آیا وہاں سے پھر ٹیبل ٹینس سے دوسرا ڈیویلپ ہویا دوسرا ڈیویلپ ہو گا اور پھر سکلین سکلین من گیا پاکستان ٹیم میں آیا لوگ دوسرا بندہ ہے جو ایک سال میں سبزہ رنز کرنے والا شروع سے 97 میں آیا شکرپورا میں نے ان کو بیل دا دیکھا میں نے کہا تم کون ہو اور نے کہا تم بتاؤ تم کون ہو مات میں پھولے اور چھکڑے ماروں گا ہک کروں گا یہ کروں گا میں نے کہا دلیر آتمی لگتا نہیں ہے شکر سے دلیر آتمی لیکن پاکستان کا گریٹسٹ ایور میڈل آرڈر پیٹس میں کہہ جاتے ہیں محمد یوسف کیا جاتا ہے محمد اللہ کا شکر ہے شوئے بھئی آپ کیسے ہیں خیلی سے ٹھیک ہیں کیسی رہی جرنی بہت چھے اللہ کا شکر ہے پوش پاش زبردست مجھے بتاؤ یوسف کہ آپ کا بھی ایک سٹرگلنگ کریئر تھا ہم تینوں میں سپیشلی آپ دونوں کے آپ مہمانوں آپ یہ ضرور بتائیں لوگوں کو بچوں کو کہ بغیر دلیری کے بغیر دلیری کے بغیر ایٹیچوٹ کے آپ اس مقام میں پہنچ نہیں سکتے یوسف یہ بتا دے کہ میں کیسے پہنچا تھا شوئے بھئی 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 بھائی ہے کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے بے شکر لیکن آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں کسی بھی شعبے میں ہیں اگر فیر ہوگا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے خوف خوف کہ میں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اچھا اگر میں بیٹنگ اندر کرنے جا رہا ہوں میرے اندر یہ خوف ہے کہ میں آؤٹنا ہو جائے مجھے بالنا لگ جائے اچھا تو یہ چیزیں ہو جائیں گی اس خوف کو نکال کے اندر جانے اچھا جی چلے بہت سیریز باتیں ہوں گی لائٹ سائٹ باتیں کرتے ہیں لائٹ لائٹ باتیں اس لیے کرتے ہیں لوگ سننا چاہتے ہیں کہ یوسف کون ہے اصل میں سکلین کون ہے وہ لوگ کہتے ہیں یہ ایک زندگی گزاری ہے ہم تو پتہ ہی ککھ نہیں ہیں ہم ان کے بارے میں سکی کو اور میں کہا سکی بڑا زبرتست بڑا اچھا انسان ہے بڑا وٹی آدمی ہے اور خوش رہنے والا آدمی ہے سکی خوشی کا راز کیا ہے خوشی کا راز یہی ہے کہ بھائی جتنے دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا ٹائم گزرے کیسے گزرے دل اچھا ہوگا آپ کو اچھے لوگ ملیں گے مجھے جتنے بھی دوست ملے بہت اچھے ملے پیسے پامے ہونا نے میرے کو کھولی تے ڈائی سور پہا ابھی تک ڈائی سور پہا نہیں دیا بہت دے لوگوں کو ڈائی سور پہا کیا ہے ڈائی سور رہے گا تھے میرے پاس پی آئی اے سے میں جب کھیل رہا تھا میں اور شویبی تو شویبی صاحب آئے کہ نے کہا سکی کتنے پیسے ہیں میں نے کہا بہت دائی سور رہے گا اور دیڑھ مہینہ ہم نے کراچی میں رہنا ہے کرکٹ کھلنے کے لیے تو میں سے کھیل رہے تھے پیسے لے گے چلا گیا شام کوئے ساری شوپنگ کر لی پیسے پیسے میرے بھی اپنے بھی ملا گے کھانے کے لیے پیسے کوئی نہیں تھے اور میں نے کہا یار شویبی کیا کر دیا فاکے آگے ہیں تو دائی سور رہے گے اسے پھر بھی بہت سارے یہ باتیں کرتے ہیں کہ یوسف پہ دباؤ تھا ایسا تھا کہ یوسف پہ پریشر رائز کیا تھا کہ مسلمان ہو جائیں یہ کر لیں وہ کر لیں ہم نے تو کبھی ایسا کوئی چیز نہیں دیکھی آپ کے ساتھ آپ تو بڑے آرام سے آپ ایسے کرشن ہمارے ساتھ کھیلے ایسے مسلمان بھی آپ کھیلے میں تو کہتا ہوں ازل کھاو جو مسلمان ہو بات میں گلما پڑے تو وہ کوئی علیدہ بات ہے یوسف پہ کوئی ایسا پریشر تو نہیں تھا نا جی نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا زبردستی کسی چیز کی بھی نہیں ہے اگر زبردستی ہوتی تو آپ چینج ہو جاتا ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور اوویسلی یہ پروگرام تو نہیں ایسی بات کرنے لگ کیونکہ سیریس پروگرام نہیں ہے یہ سیگمنٹ سیریس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کوئی بھی دیکھے گا کوئی دکھانے والا صحیح ہو تو انشاءاللہ سب مسلمان ہو سکتے ہیں ایسا کوئی چیز نہیں اس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے لوگ مسلمان ہوئے تھے جو بعد میں سب صحابہ بنے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بنے آج کے دور میں بھی اگر کوئی مسلمان ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ان کی سنت کو دیکھ کے مسلمان ہوگا ان کے اخلاق کو ان کی معاشرت کو ان کے طریقوں کو ان کو دیکھ کے لوگ ساید بھائی بہت پرانا تعلق ہے کہ بھائی جاوید اور میں کتھے کالج میں کھیلتے رہے ہیں پڑے نہیں ہیں کھیلتے رہے ہیں تو میرا تعلق پرانا تھا ساید بھائی سے میں نے ان کی لائف دیکھی وی تھی آپ نے بھی دیکھی وی ہے آپ سمجھتے ہیں اس لائف کو سٹل آپ ویسے ابھی تک وہی لائف گزار رہے ہیں میڈیا والی میڈیا والی میڈیا والی ن Lewis میڈیا والی ن Lewis ساید بھائی آپ صحت رخub کو سٹل وی سوچ پھرلا رہا گئے اور ś Nan abilities کیان ملام کمہ ہوں ؛ تو کیر زیاد صاحب نے بہت کام کیا بہت میں ان کے اتنا قریب نہیں تھا شہریار صاحب کی بہت میں نے ریپو سنی کہ اچھی تھی اگن میں ان کے اتنا قریب نہیں تھا رمیز بھائی کے ساتھ کیونکہ میں ہیڈ گوشتہ اور وہ چیئرمین رہے میری بہت ساری میٹنگز بھی ہوئی ان کے ساتھ پیو ہارٹ پیو سول بری لائل تو کنٹری اچھا اور ریلی وانتو دو سمتنگ سپیچل فور کنٹری تھوڑا تنیور تھا بہت ساری چیزیں تھیں بڑا ای تنگ ان کا جو پیشن تھا پاکستان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ جنون تھا بہت جنون لگ جنون تھا شاید اپروش ٹھیک نہ ہو شاید فیصل ٹھیک نہ ہو اگر آپ کو ایڈوائز کرنی ہو ینگ کرکٹرز کو کریئر وائز وہ کیا کریں گے ایڈوائز محنت اور ڈسپلن اس کے رواہ کچھ ڈسپلن میں کیا ہے ڈسپلن میں ظاہر ہے جو آپ کام کر رہے ہیں تو جو بھی کام کرنا ہے اس میں سٹیڈ فاسننگ ہو اس کی کالیٹی کا خیال رکھا جائے اور پھر مایوس نہ ہوا جائے کیونکہ جب آپ ڈسپلن تہہ کر لیتے ہیں میں نے یہاں سے وہاں جانا ہے پلان بناتے ہیں اور اس پلان کے تہہ جب جاتے ہیں تو اس میں سے گب اپ نہیں کرنا اول دا وی ہنڈر پرسنٹ کوشش کر کے اتر جانا ہے آپ کو منزق طرف لے جائیں گے ڈسپلن چاہیے فوکس ہے دلیری چاہیے اور دل گردہ چاہیے دل گردہ کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیں کہ یوسف کوئی آپ کا سلوبرٹی کرش ہے آپ کو یہ بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ بڑا مزا آتا ان کو میں جب بڑے پلیئرز دیکھتا تھا جیسے برائن لارا کھیل ہوتا تھا یا سچین ٹندل کر کھیل ہوتا تھا یا سید انور کھیلتے تھے یہ تین پلیئر جب کھیل ہوتا ایسے لگتا ہے کرکٹ بہت آسان ہے دل کرتا ہے ہم بھی ایسے کھیل رہے ہوتے ہیں میں بھی ایسے کھیلتا ہے جیسے یہ لوگ کھیلتے ہیں مارڈن ڈے میں یوسف اور سکلین کو کون پسند ہے یہ تین بیٹسمن آپ کے اور دوست پینر آپ کے کہتے ہیں یار یہ واہ مزا آجاتا ہے ان کو دیکھ کے وہ تین کون ہیں لوگ جس طرح ایشون کر رہا ہے اور اس کا جو ریکارڈ ہے فنومنل ہے اس وقت مگر اگر پہلے کے دو اگر آپ آج کی بات کر رہے ہیں تو ایشون جو ہے کیا کنٹرول ہے اس کا یہ ہے بہت انٹیلیجن بالکل ایشون آپ کو پسند ہے دوسرا سپننر دوسرا سپننر ایسی اپنا وہ نیتھن لائن نیتھن لائن اس کی کیا وجہ ہے ایسی کھو دیکھو درپ بہت اچھا ہے اچھا درپ تب ہی ہوگا جب گیند کی شیپ اچھی ہوگی اور پھر اس کا جو میکنیزم ہے وہ ایسے لگتا ہے روبوٹک ہے اس کی الائنمنٹ اس کا بیلنس اس کا ریدم مومنٹم وہ ہر چیز اور ایک ہی جگہ پہ گیند پھنگتا رہتا ہے آپ کے خیال میں دو اس ایرہ کے دو بڑے بیٹس مین یا تین بڑے بیٹس مین رات تو ہوں گے ہی ہوں گے ٹیسٹ میں آپ سٹیف سمیت حالے کے دیکھتے ہوئے میں یہ بالکل مزا نہیں آتا ہے جب کھیل رہا ہوتا ہے زرہ دل نہیں کرتا کہ میں بیٹنگ دیکھوں کس کو مزا آتا ہے کون سا پلیئر دیکھ کے مزا آتا ہے جو روٹ لاسٹ دو تین سال میں جو روٹ بہت زبردست بیٹنگ کر رہا ہے ویلیم سن یہ دونوں بہت زبردست کھیلتے ہیں وائیڈ بال میں بابر آزم بہت زبردست کرکٹ کھیل رہا ہے اگر آپ اس کی تھرو آؤٹ دیکھیں جو کھیلتے ہیں اور بڑا سٹائلش پلیئر بڑا سٹائلش پلی آپ دونوں میں کہہ سکتے ہیں لیکن لاسٹ کچھ حرسے سے ٹیسٹ میں سٹرگل کر رہا ہے لیکن اس نے جس طرح پرفورمس دی ہے سیونٹی ٹو یا سیونٹی تھری ہندرڈ ایک بندے نے کرنا سیکنڈ پہ آگیا سچن کے بات بہت بڑی اچیویمنٹ ہے اور جس طرح وہ کھیلتا ہے جو طریقہ ہے ابھی جو لاسٹ انک اس نے ہمارے خلاب کھیلی ہے ورل کپ میں امیزنگ اننگ تھی وہ امیزنگ اننگ تھی امیزنگ پرسن ہے ہر لحاظ پرسن بھی بہت زبردست بہت زبردست کرکٹر نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کریٹ بنتا ہے براٹ کولی کا اور کریٹ ہمیں بھی بنتا ہے کہ ہم نے اتنی لمبی گفتگو کی بغیر بریک لیے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں we'll be right back آپ وہ بندے کا نام بتائیں جب آپ کو پرابلم ہوتی ہے آپ سب سے پہلے اس کے پاس جاتے ہیں وہ کون ہے میرے باس تو آئیں گی نہیں میں آپ کو غرط مشورات دوں گا میں شہی you're right so who would you go to میرا دوست ہے tell me please in english very difficult welcome back to himani present the show you're right so who would you go to میرا دوست ہے tell me please in english very difficult میرا کالیج کا دوست ہے ابھی بھی کٹھے ہوتے ہیں اور اسی سے میں چیزیں پوچھتا ہوں جاوید انور جاوید سے پوچھتا ہوں ساید انور کے بھائی ہیں جاوید آپ کا نام ٹی وی بے چل گیا ہے دنیا کبھی پا چل گیا ہے آپ کا وہ کون سا ایسا دوست ہے جو آپ کو مشکل میں کام آتا ہے میرے بڑے بھائیں ذلکر نین مشتاق ذلکر نین مشتاق سے بھی ملاقات ہوئے ہیں بہت اچھے انسان ہیں if you buy اگر آپ نے کچھ چیزیں خریدنے ہوں ان لوگوں کے لیے تو آپ کیا خریدیں گے ساکلین مشتاق اگر آپ انگلینڈ سے واپسی پر واپس آ رہے ہیں تو شاید اکھریدی نے آپ کو فون کیا آپ ان کے لیے کیا لے کے آئیں گے پرفیوم کون سا والا اوڈ لے کے آئیں گے ہمس لے کے آئیں گے یا مشکبور مسیم بھائیدہ فور پھڑا دیں گا مشکبور آفریدی محمد یوسف اگر واپس آ رہے ہیں انگلینڈ سے تو عبدالرزاق کے لیے کیا لائیں گے پالک پالک گوشت پالک گوشت اگر نہ آئی تو سب سے نراض ہو جائیں گے سب سے نراض ہو جائیں گے سکی اور یوسی اور میں ہم سارے جانتے اب دورزاق کو پالک گوشت بہت پسند تھا اس لیے کہ وہ انہیں میں چاہتا ہے ایک دن دیت ہو گیا ہے کہ پالک گوشت نہیں بڑھے لیت ہو گیا ہے اسیم بھائی یہ کئی طرح باتیاں بتا چکے ہیں اور ماشاءاللہ اتنی پالک کھاتا تھا کہ پالک پالک ہو گئی محمد یوسف ایک دن پاکستان کا پرائم نیسٹر بننے جا رہا ہے اور وہ ایک دن کا پرائم نیسٹر ہے وہ کیا کام کرے گا پاکستان کے لیے پہلے پہ ہوش میں آنے کی کوشش کروں گا ہوش میں آنے کی کوشش کریں گے ایسا کیا کام کریں جس میں آپ کیوں بھی ہوش ہوئے پرائم نیسٹر آپ بن سکتے ہیں بنی نہیں سکتے فنی سی چیز بتائیں آپ پہلا کام کون سا کریں گے رمیز بھائی پہ بیان لگوانے کے لیے چاں بات کریں سکلین بھائی کی میں پنک ویسکوٹ اتروا ہوں گا سب سے پہلے سکی بھائی کی پنک ویسکوٹ اتروا دی یہ تک ہو گیا فیزیکل کام آپ بتائیں پاکستان کے لیے کیا کریں گے پاکستان کے لیے کیا کریں گے ایک دن میں کیا ہو سکتا ہے بڑا کچھ ہو سکتا ہے چھے سو عرب روی کھا اس کے پاس ہوتا ہے مانٹرنگ بانڈ اس سے کچھ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ابھی تو بات کرنے لیکن جب بندہ کہیں سیٹ پہ آدھا تب پتہ چلتا ہے کبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے بانڈ نہیں سکتے وہ ہی میں بانڈ نہیں سکتے سیریز کری جا رہے سر میں نے آپ کو کہا پاکستان کا وزیرہ تو بانڈنا ہے آپ کو ناجیریہ کنی آپ کوشش کریں کہ آپ ماننے گا پاکستان کے بانڈ سکتے ہیں دیکھیں مدرازی فلموں کے ہیرو دیکھیں میری بات سکتے پہلے تو بانڈ نہیں سکتے سن لیں نا اگر بانڈ جائے اگر بانڈ گے تو جو چھے سو ارب آپ نے گیا سب غریبوں میں بانڈ دیں گے بانڈ دیں گے یہ ہے یوسف کا دل یہ بات سچ ہے اگر کسی کو پاکستان ٹیمہ مشکل ہو اور فینینچل مشکل ہو یہ میں نے دو دفعہ ٹرائی کیا ہے حالانکہ انتائی درجے کا کنجوس آدمی لیکن جب اللہ کے معاملات میں یہ دینے اور صدقہ کرنے میں آتا ہے یہ سیکنڈ نہیں لگاتا یہ یوسف کی قولیٹی ہے کراپیں یہ صرف یہ درائیگ روم والا مال باند رہ ہے کون ایسا کرکٹر جو اب لگمہ بتا ہے فلموں میں آسکتا ہے تین ایسا کرکٹر بتائیے یہ فلم سٹار بان سکتا ہے یہ سیاست دان بان سکتا ہے یا یہ چیرمین پی سی بان سکتا ہے فرید بھی فلم میں آسکتا ہے فرمی فلم میں آسکتا ہے فرمی بھی گوڈ لکنگے اور یاد ایک بار آپ لوگ انڈیا میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے بتا دے بتا دے افریدی بھائی یہ لائٹر نوٹ پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ پرانی بات ہے انڈیا میں 99 میں ہم چاروں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے پارٹی میں تو شویب اور افریدی کٹے بیٹھے ہوئے تھے میں اور سکرین بھائی آئے تو میں نے کہا یہ پہلی بار دیکھیں ایک سینوے میں دو فلمیں لگیں پاکستان ٹیم میں کیلے کا رواج کس نے ڈالا زیادہ کھانے کا کیلے کھانے کا رواج سب زیادہ کس نے ڈالا سلیم الائی سلیم الائی یاد ہے آپ کو سلیم الائی ایک دوکہ کیلے کھا رہا تھا بہت گرمی پسین لے آ رہے جو پر کیلے کھا رہے ہیں سلیم بھائی آگے کھانے کوئے زیادہ کھلے کھائیں گا تو انہوں نے پتہ ہے زیادہ کھلے کھا کے کون کھانا ہے باندر اس نے بیچارے نے کیلہ چلا ہوا تھا رکھ دیا ہوا تھا اچھا یہ بات سچ ہے کہ جتنے ہمارے مسور مساج کرنے والے تھے وہ یوسف کے بیس دوست تھے ایسا کیوں یہ کب ہوا ہے یہ آپ نے کم کھلی مسور بیٹھ کے اوپر مساج بیٹھ کے اوپر اب ٹائم زیادہ گزارا سو کرتا تھا اور ان کے ہاتھ ریڈی ہونا ہے آپ نے پیسے مل دے سن پائی جن مسور بیٹھ کے پاسے تو نہیں ملتے تھے مسور کو کسی لی رکھا ہوا تھا مسور کو کسی لی رکھا ہوا تھا آپ کو کھنے رکھا ہوا تھا ہمارے لی بھی بھی تھا نہیں آپ تو باللنگ کام کرتے تھے یوسف کے ایک پرابلم تھا اگر آپ کو شاید پتہ نہ ہو ایکٹھا ہوا ان کی دانگوں میں جلدی اگٹھا ہوا تھا ان کی زیادہ نہیں تھی ان کو بہت زیادہ مساچ کرانے کی ضرورت پڑتی تھی سٹریچ کرنا پڑتا تھا وام اپ کرنا پڑتا تھا یہ ایک نیچرل ایک فنومنا تھا جو ان سے یہ بھی پرابلم سے گزر رہے تھے لوگ سمجھتے یار یہ بھاگ نیرا سٹیف رہتا ہے یہ سٹیفنیس ان بیلڈ تھی جنیٹیکلی جنیٹیکلی ماں کی طرف ان کو ملی تھی اور اس لیے وہ مساچ زیادہ کرتا تھا لیکن پھر بھی مجھے یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ تھنڈا مولک جہاں فیلڈنگ کرتے ہیں آپ کو بہت آیا آیا ہے نہیں مشکل ہوتی تھی فیلڈنگ میں یہ آپ کا پروبلم تھا کیا آپ کو جانا پڑتا تھا سب کو ہی جانا پڑتا تھا یہ کیا باز کر رہے ہیں نہیں یار تو بہت جاتا تھا ہار بریک میں جاتا تھا فیلڈنگ مشکل ہوتی تھی تھنڈ بہت جاتا ہوتی تھی اور سٹیف ہوئیتا تھا وہ ایک مجھ تھا ہیڈنگ میں اچھا وہ کار بھائی چھ ساتھ آؤٹ گیا تھے سہید بھائی کور میں کھڑے تھے مجھے ایسی لگا انہیں زیادہ ٹھنڈ لگ رہی میں فائن لگ پہ کھڑا تھا تو میں نیکس روہ میں کہ سہید بھائی آپ فائن لگ پہ کھڑا تھا میں کھڑا تھا کیونکہ اس ٹھم تو چیتے فیلٹر ہوتے تھے میں تھا عبدالرزاک تھا وکی بہی تھے جگہ اس ٹھم تو کہ بھائی یا جائے کہاں سے کہاں سے جائے میں نے کہا آپ فائن لگ چلے جیے میں کھڑا تھا تو ہلا کہا چھلو ٹھیک پہلے ہلا کہا نہیں میں کھڑا لوں گا میں کہا نہیں میں کھڑا لے دو میں کھڑا ہو گیا تو ایسے ڈرائیو لگی ہے وہ ہوا میں آئی ہے ایسا ادھر تھا کچھ اچھا اتنا مستیف تھا کہ گین نکل گی پھر میرے ہاں تھا کہہ نکلے وہ کار بھئی میرے پر کرم ہو گئی میں نے کہا بھئی دھنڈ بہت تھی کیا کروں یہ سب آپ سے ایک کیج بھی چھوٹا تھا نیوزیلینڈ میں وہ ٹی وی پر بات کرنے ہو وہ ٹی وی پر بات نہیں کر سکتے سکی آپ بھی سٹف ہو جائے کرتے تھے ما شااللہ آخری دنوں میں دوسرا دوسرے سے کروالو میں نہیں کر رہا یہ بات سکتے ہیں ہم ساری پکڑ بن جاتے تھے 50 ڈگری میں کھینڈے والے جا کے 10-12 ڈگری کھینڈا ہو جاتا تھا خاص طور پر ہواڈ میں ہوا چل رہی ہے آپ کے گینڈ آپ بھاگ رہے ہو آپ کے ہاتھ پوں ایسے آپ ایک ہی جگہ پہ ہو کہ ہوں میں سوپڈ ہیں تو آپ کہاں جا رہے ہو سکی کے پی گھوٹے گیٹے فارق ہو گئے میں اور سکی دونوں چھپاچ پاک ریڈیس لگی آپ کو بتا رہا نہیں کہ یہ میں باہر نہ کر دیں ہم اتنا ڈڑ رہ کے لئے کوئی ایسا مومنٹ کرکٹ میں جسے کہاں آپ نے کہاں ایسے ہو گیا ہوں کوئی فائن مومنٹ کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ کہاں ایسے کی ہو گیا مطلب کوئی اندر بھاگ آیا نیسے نیوزلینڈ میں لگ سمجھ گیا وہ کہاں کی ہو گیا وہ میں چھوڑ دیو یہ آپ مجھے ہوسٹ بننے دو آہ پلیز آپ یہ بتا سکتے ہیں آپ بتائیں گے ہوتا یہ کہ ہم مجھے ٹیسٹ مجھے ہم ٹیسٹ مجھے تو وہاں پہ بیسکلی سٹریکنگ سٹریکنگ اگر کوئی لفت سوچتا ہے بہت سارے لوگ اندر بھاگ کے آجاتے میں پہل داو میرے ساتھ ہوا تو وہ بھاگ کے آئے میں نام نہیں لیتا جنڈر کا نام نہیں لیتا وہ آگیا تو وہ اندری چلے گے وہ گھوم پھر کے اپنا فارغ ہو کے دے باہر نکل گے اور مجھے یقین کر رہا ہے میں صرف ایک چیز دیکھ رہا تھا سکی باتا کیا گوڑے اس سے گھٹنے ٹھیک تھے میرے درد ہو رہا تھا بیٹا پیدا ہوا تو ڈاکٹر کا ماشا مبارکو بیٹا ہوا تو میں گوڑے چیک کر رہا ہے میں کہتے ہیں میرے حال تے نہیں اور نے کہا نہیں تیرے حال تے نہیں اچھا جی مجھے اب جانا ہے ایک اور سوال کی طرف لیکن یہ مطمئنے گا ہیمانی کا سیڈ آئل آپ کی امیونیٹی کے لیے بہت ہی اچھا ہے بلیک سیڈ آئل ہے ہیمانی کا وائیڈ رینج میں ان کی پروڈکٹس دنیا میں جا رہی ہے میڈ ان پاکستان ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں سکین اور ہیلتھ میں تو ہیمانی کی وائیڈ رینج آپ کے پاس موجود ہیں پاکستان میں اگر آپ کیجئے بی پار آف پاکستانہ بی پار آف ہیمانی لبیو آل بٹ وگنا ٹک شورٹ بریک وگنا ٹک شورٹ بریک وگنا ٹک شورٹ بریک وگنا ٹک شورٹ بریک یہ کیامت والدین بڑا کام آئے گا اور ادالک میں ہوتی ہے سچائی سے تعلق رکھتی ہے انصاف سے تعلق رکھتی ہے چیز آپ سے تعلق نہیں رکھتی ہے موسیقی موسیقی اب ہم کھلنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سب بکتا ہے یہاں پہ سکلین بھائی نے بیچنا ہے یوسف کو وہ چیز بغیر بتائے اس گیم کا رول یہ ہے کہ اس کا نام نہیں لے سکتے اس کو فیزیکلیٹی کا اسپیکٹ نہیں بتا سکتے اس کے ارتگر کی چیزوں سے سمجھانا ہے سکلین کو کہ یہ چیز یہ ہو سکتی ہے اور جواب دینا ہے محمد یوسف صاحب نے بڑے تیز ہیں شاتر دماغیں ہیں بہت ہی فنی ہیں پہلا کار اٹھائیے اور آپ کو چھپا کے اٹھائیے اور مجھے بھی دکھائیے کہ یہ چیز یہ ہے آپ بھی دیکھ لیں چھپا کے آپ اس کو رکھ دے نیچے ایسے ادھری رکھ دیں یہ چیز بہت کام آتی ہے آپ کے سکلین آپ انٹریکشن شروع کر دیں بھائی جان خائشات پوری ہو سکتی ہیں اس چیز سے شادی خائشات پوری ہو سکتی ہیں شادی سے ہوتی ہیں بچوں سے بھی ہوتی ہیں آپ دنیا گھوم سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دنیا آپ کے قدموں میں ہے اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں دنیا گھوم سکتے ہیں آپ جہاز میں جا رہے ہیں جہاز آپ خرید سکتے ہیں اس کا استعمال کیا ہے اس کا استعمال کیا ہے آپ پیسے تو نہیں پیسے ہو سکتے ہیں پتہ نہیں کون سے پیسے ہو سکتے ہیں کون سے پیسے ہو سکتے ہیں پون سے پیسے مطلب کون سے پیسے ہو سکتے ہیں پیسے پیسے ہیں دنیا کے آپ کی فیورٹ کرنسی کیا ہے ڈالر اگر یوسف کے سامنے رکھ جیسے ہیں ڈالر تو یوسف ایک دم کھل کھلاب اٹھتے ہیں اس کے بتائیں پلیز رائی سکی آپ نے کنفیوز کرنا ہے اس کا دوسری کام ہٹھائیے اور پوچھئے یہ چیز کیا ہو سکتی ہے سکی اگر انہیں سارے سوالوں کو جوزی جواب دے دیئے آپ گفٹ ہم پر نوز کر جائیں آپ نے کنفیوز کرنا ہے بس ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں میں کنفیوز کر رہا ہوں کو آپ دیکھیں چلیں کنفیوز کر رہے ہوں لا جی یہ ایک چیز ہے جو بہت سخت ہے سکی آپ پوچھے نا کسی کسی سپورٹس میں استعمال ہوتی ہے اور اس سپورٹس کو آپ بڑا جانتے ہو ڈیریکٹ یوز نہیں بتا سکتے آپ اس کو سکی پوچھتے جائیں اگر آپ ڈیریکٹ نہیں بتا سکتے ہیں ڈیریکٹ نہیں جا رہا میں آ رہا ہوں نہیں آپ ہونے رہے ٹھے آپ نہیں سکتے ہیں اس کنیونے نہیں ہوتی ہے کھنک نہیں ہوتی ہے ہاں گھاس پہ پہ لگ جاتی ہے ہیں مٹھی میں لگو اس کو اس کھوڑا بھی گر سکتے ہیں Oh بڑے اپورٹن ہے اس کے بغیر تو وہ سپورٹس کمپلیٹ ہ نہیں کرتا مفروں لا جی このじゃریں گیااڈن ویل ویل دن ویل ویلγαری کیا لاس كارڈ کا کرراک اللہ ہوتی ہوتا ہے جلزا سکی آپ بھی دکھائیں گے وہ روڈی سقیلین میجھے بھی دکھائیں گے شخصیت میں نکھا رہتا ہے اگر آپ اس چیز کو استعمال کرتے شخصیت بہت اچھی لگتی ہے آپ کی پریزنس بہت اچھی لگتی ہے یہ ایک بندہ بڑا یوز کرتا تھا پاکستان ٹیم پوچھے کون یونس خان لیپ ٹوپ نو لیپ ٹوپ نو بہت بولمر نہیں ہے اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کتنے پیارے لگ رہے ہیں تائم اگر زیادہ لیں گے تو گفٹ ٹیمپٹر چل جائے گا اسے طرف میک اپ نہیں کی رہی ہے دہا نہیں کیوں تکھائیں کپڑے میں استعمال ہوتی ہے چلیں کپڑے میں استعمال ہوتی ہے مائک کپڑوں کے لیے استعمال ہوتی ہے شخصیت سمرتی ہے مائک کیا لگتا ہے آپ بڑے اچھے لگتے ہیں جب آپ اس چیز سے بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں یہ ایت پر سب جائے استعمال ہوتی ہے بھے اسکور ایت پر سب جائے استعمال ہوتی ہے یہ چیز سیمیا اس سے شخص بھائی آپ ہی داز دیو نہیں یہ تو کنفیجن پیدا کرنی ایت کے دنوں میں لڑکیاں بہت کہتے ہیں اس چیز پر میرا درزی اس پر کام کرے گا یہ سی ہونے چاہیے چیزیں اس سے سی جا سکتی ہیں چیزیں اس سے سی جا سکتی ہیں انتے سی دازتا ہے ایت پر سکتی ہیں کونسی سلائی مشین سلائی مشین سلائی مشین آپ نے تین میں سے دو سوالوں کا سی جواب دیا تیسرا ہم آپ کو نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو دیکھا دیا اب ہی آپ کارڈ اٹھائیں گے مجھے یہاں سے دور سے دکھائیں گے اور خود چھپا کے دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے نظر نہ آئے اب مجھے دکھا دیں یہاں سے یہاں ہے تو بہت مشکل ہے دکھائیں مجھے مجھے دکھائیں اوہو یہ چیز یوسف کے پاس ہے چیز ڈالٹ یار کس نے دیا بھائی ہے پیسہ پیسہ اس کے پاس بڑا ہے نام اس کے پاس ہے ہر چیز میں یوسف ہوتا ہے کھانا جو آپ بہت پسند کرتے ہیں اس میں بھی یوسف ہوتا ہے تربوز تربوز ہاں وہ ہیڈن نو لاتتا ہے ہیڈن نو تربوز لاتتا ہے کھانے میں تربوز جلتا ہے کھانے میں یہ چھوٹا ہے کھانے میں ڈلتا ہے یوسف کو ذہن میں لائیے مسالہ کھالی میریش نو قریب ہے گئے ہو میرے کو قریب ہو مکن نو نو بٹن جڑا مسالہ اس نے کھا تو ہے مسالہ قریب ہو مشکل دیتا ہوں چھوٹا ہے کھو ڈالے تو اچھی خشبو آتی ہے بسکٹ میں بھی ہوتا ہے بیرا زیرا جلدی دوسرا کارڈ اٹھائیں جس نے بھی بنایا غلط بنایا یوسف بھائی تکالی میریش کھانے لے زیرا آپ سمجھ گئے نا میں نے آپ کہا یوسف کو ذہن میں رکھے سوچیں تو آپ کو سمجھ جائے گی آہ جی دوسو یہ قیامت والدین بڑا کام آئے گا دوسرا کلو دے دیو بولے اسے پوچھیں یہ چیزیں یہاں بڑی کم ہوتی ہے اکل اور عدالت میں ہوتی ہے اور بتاؤ کلو دو اور 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 سچائی سے تعلق رکھتی ہے انساب سے تعلق رکھتی ہے چیز آپ سے تعلق نہیں رکھتی ہے یہ بات صحیح ہے جوکنگ ایپسلوٹلی یوسف ٹائم ختم ہو رہا ہے پریز بتائیے انساب سے تعلق رکھتی ہے عدالت میں بھی پڑی ہوتی ہے اور کب بتائیں آپ قرآن نہیں عدالت میں کیا ایک چیز ترازو ترازو ہوتا ہے لو جی آخری سوال آپ دیکھیں ترازو ہے پرچون دی دکان چیز لو جی یہ چیز بہت گرم ہوتی ہے گرم مسالہ گرم مسالہ بہت سے ریبٹ فائر ہے آپ سے تھوڑی باتیں اور کریں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں چھوٹا سا بریک بریک کے بعد آتے ہیں واپس دیکھا شوٹ بریک بائی تین بیکپ کے آئیٹم جو یوز کرتے ہیں لڑکیاں یلدی سرگی جی پولیش یل پولیش اور چہرے پہ چہرے پہ پیس کونسی جونسی آپ لگاتے ہیں موسیقی 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 اور اب جا رہے ہیں سکوٹ زون کی طرف سکوٹ زون میں ہوتا یہ کہ ہم تین سوال کرتے ہیں تیز 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 لی کرتے ہیں کہ سوچنے کا موقع نہ ملے موقع اس لیے نہ ملے کہ ہمیں ہیمانی کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر ملا ہے جو ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں فول آف سپرائزز فول آف پوفیومز ان ایوریتنگ ہمانی کی وائٹ رینج ہیلتھ ان سکین کیر کی آپ کے پاس موجود ہے سکوٹ زون میں یوسف ہر ساتھ جڑنے جا رہے ہیں یوسف آپ سے تین تیز سوال کروں گا تین سوالوں کے تین جواب دیجئے گا کیونکہ اگر آپ نے جواب میں ڈیلے کیا تو یہ ہمپر آپ لوس کر جائیں گے اور جو مجھے پتا ہے آپ لڑ مٹیں گے ہمپر لوس نہیں کریں گے وہ کونسی تین چیزیں ہیں جس سے چابل بنتے ہیں چابل بنتے ہیں تین چیزیں ایسے پتا ہے جنسے چابل تیار ہوتے ہیں پہلے تو زمین ہونی چاہیے نا زمین ہونی چاہیے پھر بیج ہے پھر پانی بہت ضروری ہے کتنا جتنا بہت زیادہ چاہیے کیونکہ مجھے یاد اچھی طرح جاں پانی لے کے آتے تھے گراؤنڈ سے تو اسیم بھائی کہنے کمرے جب چاول لائے سو اسی میں یاد ہے پانی بہت زروری ہے تین میک اپ ایٹمز کے نام لیجیے میک اپ جی آپ پہ تو ہو گئی نہیں لیکن بتا سکتے ہیں تین میک اپ کے آئیٹم جو یوز کرتی ہیں لڑکیاں جلدی سرکی جی پولیش ڈی پولیش اور کیا چہرے پہ چہرے پہ پیس کونسی جونسی آپ لگاتے ہیں اچھا جی کوئی سے تین موسمہ کے نام جلدی سے بتا دیں سرد گرم اور خزا سرد گرم خزا تین موسم ہے موسم بہار سرد گرم چلے یہ سرد گرم کیا ہوتا نہیں مانا جائے گا مانا جائے گا بھائی کومیڈی پول وہ کونسی تین چیزیں ہیں جو بہت گرم ہوتی ہیں کھجور گرم ہوتی آپ نے کبھی کھائی نہیں نہیں کھائی تو ہے گوڑا تاثیر گوڑا گرم ہوتا ہے گوڑے گرم ہوتا ہے بھائی اچھا اور کونسی تیسی چیزیں ہیں جو گرم ہوتی ہے فیش سی دار دن انگلیش بیز فیش is ہوت یا ڈائٹ ڈائٹ وہ کونسی تین چیزیں ہیں وہ باس آدھر بھی بچھلے ہیں وہ کونسی تین چیزیں ہیں جو گول ہوتی ہیں گول ہوتی ہیں جسے آپ کو دیکھ کے لگتا ہی ہے واقعی جلدی سے چواب دیں گول بلکل گول گول ایک آہ 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 lit 적으로 تین چیزیں ہیں ما یہ ہے جنہ دیو بون دیو بار دیو بون دیو ب بون ہ suffers ہرا ہوا ہر ٹو منات ٹو چیز cent آپ نینے لئے تین سوالوں کے جونے باہت شاہ سکی آپ نے دو منٹ پہ انتاریس سیکنڈ کے اندر آپ نے جواب دینے ہیں تین ایسے کام جو آج کل کے لڑکے رات سونے سے پہلے کرتے ہیں فون چیک کرتے ہیں فون اس لیے کھانا تو کھائیں گے اور دوسرا برش کرنا ہوتا ہے بات رم جاتے ہیں تین ایسی چیزیں جو خواتین اٹھنے کے بعد کرتی ہیں نیند کے بعد نیند کے بعد ہاتھ مو دھونا ایک پھر دوبارہ میک اپ دو کپ اف ٹی تین چیزیں سکلین جو اپنی خورات میں ہر روز کھاتے ہیں روڈ ویشٹیبل اور پروٹین کشمش کتے گئی سکلین کی سید کا راج کشمش ہے صبح این نے جی کشمش لائے کر روز بیٹھا ہوں نیند ایک پاکٹ میں کشمش ایک میں کھجوریں ایک میں کھجوریں اور ماشاءاللہ این ہی دو لوگ کھائے نا سیم بھائی اکسر اس کی ڈائٹ دیکھا کرتے تھے یاد ہے میہش تھا ہمارا سعید بھائی کو کسی نے کھجوریں دیں میں ساتھ میں کشمش اور بازام لے کے کیا ہوا مسلم بھائی بولنگ کر رہے ہیں ٹوالسمن اندر آیا بغیر پانی کی بودھ لیں ایک آزمیں کھجور ایک آزمیں کشمش دھوڑکنے آگے کہتے ہیں کدھر کہتے ہیں کشمش کہتے ہیں تو سیکیل جا رہا ہے اوہ بسرہ کتے لائے کے جا رہا ہے اس کو اتنی ڈانٹ پڑی کہتے ہیں پانی نہیں لائے گیا جلدی سے بتاتے تین پولیٹیشن جو ہم میں نہیں رہے جلدی سے مجھے بتا دیں کہ تین چیزوں میں قدرت کا نظام چلتا ہے آپ کا ادھر بیٹھنا میرا ادھر بیٹھنا اور ان سب کا ہم سب کو دیکھنا یہ تھا جی ہمارا ریپٹ فائجس میں سکلائن مشتاق نے بری طرح یوسف کو ہرائیا اور اس لیے ہرائے کہ وہ ویل پرپیڈ آئے تھے مارکسان ٹیم کے کوچ رہے ہیں ان کو ساری سٹریٹیجی پتا ہوتی ہے میں نے کیا کرنا ہے اور وہ گفت ہیمپ پر جیتنے میں کامیاب ہو چکے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یوسف آئیں اتنے بڑے بیٹھ سمین پاکستان کے فوریور آئیں تو ان کو ہم خالی ہاتھ بیچیں ایسا نہیں ہو سکتا یوسف thank you very much for coming میری جان you've been an amazing guest you've been an amazing talent you're the greatest بیٹھ سمین ever اور آپ کی جو خدمات ہے پاکستان کے لیے it's unforgettable اللہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اور عزت دے اسلام کو آپ کی وجہ سے اللہ نے اور عزت بخشی آپ بہترین مسلمان بن کے ثابت ہوئے کائم رہے کنات کی اور اتات کی یہ آپ کی بہت بڑی خوبیاں ہیں اور thank you very much for coming and thank you very much for for the پاکستان and that the پاکستان has given you a chance to serve پاکستان the way you served پاکستان it was been fantastic thank you very much thank you thank you شویب بھائی سکی once again میری جان you've been a greatest spinner of all time this is a very very simple word that i'm gonna say the goat the greatest of all time when it comes to spinner اور جس تنہیں پاکستان کے مین جتائیں سکی وہ اس سچویشن ہے میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے میں ساتھ کھڑا ہوتا تھا میں بکری ہو جاتا تھا سکی would face the problem اور would face the onslaught from the other side کہ کہے گا بالنگ میں کرتا ہوں پاکستان کو میں جتاک دیتا ہوں کم از کم پچاس وندے تو میں نے دیکھے سکی جس میں سکی نے پاکستان کو اپنے سکی اچھا ایک ہے لیکن امانی کا گفت ہے آپ کو دیں گے شبک نے اپنے چیزیں مگم باٹھا ہے یہ ہے یہ اور یہ ہے یہ ہے اب ہم کریں گے سکارڈ سیلپی سکارڈ سیلپی میں ہوتا یہ ہے ہم دیتے ہیں ایک تصویر اپنی فون سے اور اس کو کر دیتے ہیں پوسٹ اور اس کو کہتے ہیں سکارڈ سون سیلپی ہم اوپر سے لیتے ہیں موہ پتلیں آئیں گے ٹیڈ انڈر کریں یہ کریا تینکیو بیری ماج this is all for tonight پردو فلکس پہ شوی وقتر شو دیکھتے رہے ہوپ آپ نے یوسف اور سکلین کی باتیں سن کے بہت مزا لیا ہوگا اس سے زیادہ بھی کر سکتے تھے انشاءاللہ next time love you all take care good night موسیقی موسیقی